بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم Hi福音 investigator staffing حضرات الگ الگ ناتے ہیں آپ لوگوں نے سنی آغا سا رشکی نات سنو فسید اے بردہ سنا اس سطح نے بلانا سے جاہت کلام سنا جو اس طرح کے محلوں سے آشنا نہیں ہے یا شناسہ نہیں ہے اسے حیرت ہوتی ہوگی کہ یہ لوگ کیا واہ واہ کر رہے ہیں کیا پڑ رہے ہیں کیا سنجی آرہا ہے اس کی سمجھ نہیں آتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تلچسپی پیدا نہیں ہوتی ہے اور جو کلام جو خراج عقیدت شاعری کے ذریعے ایک شاعر پیش کرتا ہے وہ اس کی ضولت ہے اور گائیکی جو ہے آدمی تو بہت پسند آتی ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گاتا ہوا پیدا ہوتا ہے اس کے لئے کہ رونا جو ہے وہ میوزک ہے بات بات میں کرتا ہے اسے بولنے کی جو طاقت آتی ہے صلیت اللہ دیتا ہے بات میں دیتا ہے پہلے گانے کے آگے گرال کرتا ہے اور وہ گانا دنیا بھی گانا نہیں ہے وہ اپنے رسول کی مدحد کے لئے یہ ساری شاعری کر رہا ہے اور یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب یہاں جو بٹھے ہوئے ہیں یہ کسی میں کسی چیز سے محبت کرتے ہوں گے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی دھوکا جا رہا ہے ہم کو بھی دھوکا جا رہا ہے وہ ضرور محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے تعلق سے اسے سننا بہت اچھا لگتا ہے ہم رسول سے محبت کرتے ہیں اس لئے لحظ پرتے ہوئے سنسے ہوئے یہ بہت اچھا لگتا ہے محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جا جاتا یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی یہاں بات ہے محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی اور محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا آئی جاتا اور پھر یہ محبت میں جو ابھی اتنی دیر کہتا رہا محبت کو سمجھنے کے لیے نہ سے محبت کر محبت کو سمجھنے کے لیے نہ سے محبت کر کنارے سے کبھی اندازہِ طوفہ نہیں ہوتا یہ اپنے آپ کو کسی کا دیوانہ بنا دیں گے تو رسول کی دیوانی کیا ہے یہ تب سمجھ میں آتی ہے جو اس تو بار پھر آپ سب لوگوں کو میلہ دن نبی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اچھا شیئر بار گاہ رسال اللہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم فقط انکار تھا سنو شایدی سنو دوستے فقط انکار تھا انکار تھا اقرار سے پہلے فقط انکار تھا انکار تھا اقرار سے پہلے عجب کی حالت دنیا میرے سرکار سے پہلے فقط انکار تھا انکار تھا اقرار سے پہلے عجب کی حالت دنیا میرے سرکار سے پہلے میرا امی تو وہ ہے جو دلوں کی بات پڑتا ہے میرا امی تو وہ ہے جو دلوں کی بات پڑتا ہے سمجھ لیتا ہے ہر دردیں نیہا اظہار سے پہلے سمجھ لیتا ہے ہر دردیں نیہا اظہار سے پہلے اور انہیں الفت سے دیکھیں تو عجب درجات ملتے ہیں انہیں الفت سے دیکھیں تو عجب درجات ملتے ہیں صحابی کیا کوئی بنتا تیرے دیدار سے پہلے صحابی کیا کوئی بنتا تیرے دیدار سے پہلے انہیں انفسز دیکھیں تو عجب درجات ملتے ہیں صحابی کیا کوئی بنتا تیرے دیدار سے پہلے اور ایک تند سنے گا شبید عجب ہے آج کے تقوی وراؤنا میں میرے آقا سنے گا ایک تند دیکھئے گا آج کے حالات پر ایک شاعر کا قرب دیکھئے گا عجب ہے آج کے تقوی وراؤنا میں میرے آقا سنے کچھ بھی نہ جو پازیف کی جھنکار سے پہلے سنے کچھ بھی نہ جو پازیف کی جھنکار سے پہلے فقط انکار تھا انکار تھا اقرار سے پہلے عجب کی حالت دنیا میرے سرکار سے پہلے چنگ شیر ناعت کے سناتا ہوں کچھ احباب جو ہے میری اولاد نہیں سنے ہیں مشاہد نہیں آئے ہیں سنے گا مجھے گا مشاہد نہیں رہے سنا دو سمجھا رہا ہے بات یہ زہنے رسا مجھے سمجھا رہا ہے بات یہ زہنے رسا مجھے سمجھا رہا ہے بات یہ زہنے رسا مجھے آئے کلامِ رب سے نبی کی صدا مجھے آئے کلامِ رب سے نبی کی صدا مجھے سمجھا رہا ہے بات یہ سمجھا رہا ہے بات یہ خدا مجھے میں مصطفہ کو دیکھلوں اور مصطفہ مجھے میں مصطفہ کو دیکھلوں اور مصطفہ مجھے میں شرم ایک لمحہ دوں وہ دیکھ دا مجھے میں مصطفہ کو دیکھلوں اور مصطفہ مجھے میں مصطفہ کو دیکھلوں اور مصطفہ مجھے میں شرم ایک لمحہ دوں ہی میرے میں مصطفہ کو دیکھلوں اور مصطفہ مجھے میں مصطفہ کو دیکھلوں اور مصطفہ گھلوں دعا مجھے بیمار ہوں حضور کا چہرہ دکھا مجھے بیمار ہوں حضور کا چہرہ دکھا مجھے اے چارہ جہے نہ دینا دوائیہ دکھا مجھے بیمار ہوں حضور کا چہرہ دکھا مجھے بیمار ہوں حضور کا چہرہ دکھا مجھے میں مصطفیٰوں دیکھ لوں اور مصطفیٰوں دے میرے تصورات کا احسان ہے بڑا وہ لوگ جو دھنوان ہیں وہ لوگ جو پیسے والے ہیں وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے کم آیا آج وہ کیا کرے گا وہ یہی کہے گا میرے تصورات کا احسان ہے بڑا بل میں نبی کے شہر میں پہنچا دیا مجھے بل میں نبی کے شہر میں پہنچا دیا مجھے بل میں نبی کے شہر میں پہنچا دیا مجھے میں مصطفیٰ کو دیکھ لوں اور مصطفیٰ دے میرے تصورات کا یہ اپنے آپ کو تسلید دنے کے لیے جو آدمی بے بس ہے جا نہیں پاتا ہے حضور صاحب شاہوادی صاحب بہت بڑے لاکھ کے شاہر تھے مگر صرف لاکھوں پر گزارہ تھا اللہ کو اکفرت کرے بری خدمت کرے وہ کہتے ہیں کہ کہ یا پدا زد میری ارتجا میں نہیں شرد کوئی بھی میری دعا میں نہیں شرد کوئی بھی میری دعا میں نہیں میری تبدیر میں گر مدینہ نہیں پھر جہاں بھی صحیح کملی والا ملے اگر میں مدینہ نہیں جا سکتا تو میرا آقا تو یہاں مجھے مل جائے جائے میری تصورات کا احسان ہے بڑا بلے نبی کے شہر میں پہنچا دیا مجھے میں مصطفیٰ تو دیکھ لو ہر مصطفیٰ مجھے بہت بچ کے نات کہنی پڑتی ہے لیکن پھر بھی میں ہمیں اپنی بات کہہ جاتے ہیں سنیں گا اس طرح سے نصیب کی میراج ہو گئی اس طرح سے نصیب کی میراج ہو گئی سرکار کیا ملے خدا مل گیا مجھے سرکار کیا ملے کے خدا مل گیا مجھے میں مصطفیٰ تو تے ریکھ لو ہر مصطفیٰ مجھے بستر پہ نرم کیسے مجھے نیند آئے گی بستر پہ نرم کیسے مجھے نیند آئے گی اے آج تک بھی آد تیرا بوریا مجھے اے آج تک بھی آد تیرا بوریا مجھے اے آج تک بھی آد تیرا بوریا مجھے میں مصطفیٰ تو دیکھ لو اے آج تک بھی آد تین مسلسل شے امام یاد آئے گا سنے گا جبکہ گھرانا ان کا لہو میں نہاں گیا جبکہ گھرانا ان کا لہو میں نہاں گیا ہر دم ملول کرتا ہے رنگ ہنا مجھے ہر دم مہنڈی کا رنگ لال ہوتا ہے مہنڈی جب چڑھتی ہے تو لال ہوتا ہے مجھے لال جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا کا مہنڈی کا لال رنگ مہنڈی کا رنگ خوشی کی علامت ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی وہ رنگ دیکھتا ہوں وہ رنگ مجھے پہنچا ہوں جبکہ گھرانا ان کا لہو میں نہاں گیا ہر دم ملول کرتا ہے مجھے رنگ ہی ناؤں جے میں مصطفی تو دیکھ لوں اور مصطفی مجھے سرکار ہر خدم ہے ضرورت حسینؑ سرکار ہر قدم ہے ضرورت حسینؑ ہر ہر قدم ملی ہے یہاں کربلا مجھے ہر ہر قدم ملی ہے یہاں کربلا مجھے میں مصطفیٰ کو دیکھ لوں اور مصطفیٰ افطار کا ہے وقت تو ساقی یہ کام کر افطار کا ہے وقت تو ساقی یہ کام کر پیاسوں کو یاد کر کے پانی پلا دے پیاسوں کو یاد کر کے پانی پلا مجھے میں مصطفیٰ دیکھ لوں اور مصطفیٰ ہجے خوشبو بہار کی یاد پسینے کی ہے مہد خوشبو بہار کی یاد پسینے کی ہے مہد ان کی گلی میں پوچھے باد سبا مجھے ان کی گلی میں پوچھے باد سبا مجھے میں مصطفیٰ کو دیکھ لوں اور مصطفیٰ میں اور میری گراہ دیکھے گا میں نے مصرہ لگایا ہے منزل پہ لے دیا ہے تیرے نقشیں پانوش ہیں رستوں کی کلفتیں ہے نا رہبر کی منتیں رستوں کی کلفتیں ہے نا رہبر کی منتیں منزل پہ لے جائے ہیں درے نقشیں پانوشیں منزل پہ لے جائے ہیں تیرے نقش پاہ مجھے میں مصطقاہ میں دیکھ لوں اور مصطقاہ مجھے نظروں سے گرہا ہوں تو خدموں میں آنگا نظروں سے گرہا ہوں تو خدموں میں آنگا مجرم ہوں میں حضور دو اتنی سزا مجھے مجرم ہوں میں حضور دو اتنی سزا مجھے مصطقاہ دیکھ لوں اور مصطقاہ مجھے ہم مختل سے بھی لیکشیر سنیے گا کوئی بھینات آپ کے شایان شایان نہیں کوئی بھینات آپ کے شایان شایان نہیں کچھ بھی نہیں میں جانتا یہ ہے پتا مجھے کچھ بھی نہیں میں جانتا یہ ہے پتا مجھے کچھ بھی نہیں میں جانتا یہ ہے پتا مجھے مجھے میں مصطقاہ کو دیکھ لوں اور مصطقاہ مجھے اور مصطقاہ مجھے 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 یہ جو اقناہ یہ ناتوں میں عالتوں پر استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن یہ مصرات تھا تو میں انہیں اس کے ازار کی اسے ہیں میں مصطقاہ کو دیکھ لوں اور مصطقاہ مجھے نہ تم میں میں کی بات کیا روشم ردیف تھی ناتوں میں میں کی بات کیا روشم ردیف تھی اس واسطے مجھے مجھے کہنا پڑا مجھے اس واسطے مجھے مجھے کہنا پڑا مجھے میں شرم ایک لگا تو وہ دیکھ خدا مجھے میں مصطقاہ کو دیکھ لوں اور مصطقاہ مجھے اور مصطقاہ مجھے 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 سلامت مجھے مجھے ایک دو تین شعر ساتھ سلام سلام دعا ہوگی آپ